اوف پورا پاکستان نہ کہ درہ ہوا ہے بلکہ پھٹکے چار نہیں آٹھ ہو گئی ہے لوگوں کی آٹھ ہوتی ہے ہماری آٹھ ہوئی پڑی ہے اور پاکستان کے میڈیا میں یہاں پر بڑی اتب کھلی ہو رہی ہے مطلب کل رات سے جب سے یہ میچ ہندوستان نے جیتا ہے برداشت نہیں ہے نا اصل میں بات ہی ہے یہ کہ برداشت نہیں ہے نا مطلب ہم گریب ہیں اصل بات ہی ہے کہ بھئی ہم گریب ہیں ہماری گریبوں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے تم ہسو یا جو بھی کرو لیکن بھائی بات یہی ہے پاکستان میں شویب اختر رمیز راجہ عرسلان نصیر بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہاں پر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے مطلب اپنے موں کے اوپر پانی ڈال کے لے کہ کیا واقعی ہم خواب واپ تو نہیں دیکھ رہے یہ سچ ہیں کیونکہ اتنا بڑا انڈنگ ٹوٹل جو کہ ہوا ہے یہ کچھ نارمل چیز نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹی ایری میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا کیا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بہت ایک اندباؤ تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسلی ویڈیوز چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ باشا اللہ پاکستان کے بڑے ہی خوبصورت سے لوگ ہیں کرکٹر ہیں فینز ہیں جو کہ اپنے آپ کو بڑی تورمخان چیز سمجھتے وہ نروستر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہندی میں وہ کر دیا اور خود سوچو بنگلہ دیش کرکٹیم بچارے سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم پاکستان کو پیل کے جا رہے ہیں وہ مشفق کو کون ہے ان کا نجم اور حسن چانتو گو یوں کر کے ٹروفی لے کے اس کو موک کر رہا تھا روحی شرما کو جس سے بھی کہتے روحی شرما ٹروفی لے کے سویا وا تھا تو روحی شرما کی کاپی کر رہا تھا روحی شرما نے اس کو بولا اور واقعی میں پہلے تیسٹ میں روحی شرما نے خوب دھویا بنگلہ دیش کو ٹیسٹ کو ٹی ٹوئنٹی بنا بنا کے دھویا اچھا پھر یہاں پر ٹیسٹ میں تو چلو ٹی ٹوئنٹی کھیل لیا اور جب یہاں پر جان چھوٹ گئی تو ان کے جو کپتان ہے بنگلہ دیش والوں کے بولے شکر ہے خدایا کہ ہم لوگ کو تم نے بچا لیا کیونکہ یہ روحی شرما تو بڑی خطرناک چیز ہے جب وہ آیا ٹی ٹوئنٹی میں تو ٹی ٹوئنٹی میں اس سے بھی برا حال ابے بھائی ٹی ٹوئنٹی میں جو بنگلہ دیش کو پیلا ہے دو سو ستانوے رن دو ستانوے رن ہم ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں بنا سکتے پاکستان ابھی جو میچ ہوا تھا ملدان کے اندر سیکنڈین کے اندر پاکستان کو ضرورت تھی کہ بنائے لیکن پورے پاکستان کی ٹیم نے مل کر دو ستانوے نہیں بنایا اور یہاں پر ہندوستان کی اکیلی ٹیم نے دو ستانوے بنا دیئے خود سوچو کہ یہ کونسی کرکٹ کھیلی ہے ہندوستان نے یہ کونسا میچ ہوئے بھائی ایسے کونسی کرکٹ ہے جو کہ ہندوستان نہیں کھیل سکتے ہم نہیں کھیل سکتے اور واقعی میں یہ ہوا ہے ہندوستان کی ٹیم نے جس قسم کا یہ پروف کیا ہے جس طریقے سے اپنی میچ کو دکھایا ہے میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے شویہ وقتر کہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی ہم لوگ میچ دیکھ رہے تھے یہ جو لو لو ٹوپ میں نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں پورا میچ دیکھ رہا تھا اور بڑے سکون سے دیکھا اور یقین کو پھٹ کے چار آٹھ ہو گئے کہ ایسی کرکٹ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آ گئی تو یہاں پر تو یہ پانچ سو ٹھếtو ڈیڈویں ٹی میں مار کر چلے جائیں گے بھائی جو کریکٹ کھیل رہ ہے جو یہاں پر ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ پر پانچ بولوںには پانچ نہیں چھہ بولوں میں چھکے لگوئے ہیں اور پانچ گولوں میں پانچ کو Potman کی مزاق نہیں ہے اور وہاں پر وہ سمج massacre 치�ائے مارک ہے اچھا فیلنگ یہ یعنی کہ اچھا رہا ہے کود رہا ہے سکون سے وہ سورے کمار چکٹ تو مار ہے کیا ہو گیا بھائی وہ سورے کمبر لے تھوڑا اچھا کر لے لیکن کسی نے سنجو سیمسن کا سوچا بھی نہیں تھا وہ ایک آٹ آف دا سیلی برز آگئے ایک ایسا بندہ جو کہ بالکل ہی آپ کہہ لو سائیڈ لائن ہو گیا ہو بالکل اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی بس یہ تیرا آخری میں آج اس کے بعد تیرے کو باہر کرتے ہیں تیری بھی ایسی کی تیسی تیرے وہ جسٹس کی بھی ایسی کی تیسی تو وہاں کلیر سنجو سیمسن نے جواب دیا کہ تم لوگ جو سوچ رہو نا میں کچھ اور سوچ رہوں اور میں جو سوچ رہوں وہ تم لوگ کی سوچ سے بہت اوپر ہے اور اتنا اوپر ہے کہ تم لوگ سوچ سوچ کے سوچنے کے پر مجبور ہو جاؤگا کہ یہ کیسی سوچ ہے ہماری کہ سنجو سیمسن کے geschام سے بارے میں ہم جو سوچ رہے تھے وہ سوچ پوری ہوئی ہی نہیں جو بول رہا ہو تم لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن ہوا کچھ ایسا ہی ہے بھائی کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سنجو سیمسن اس میچ میں چلیں گے لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اپنا کون ہے نتیش کمار ہے نا نتیش ریڈی نتیش ریڈی چلے گا ہاردک پنڈیا چلے گا ریان پراک چلے گا ابھی شیخ شرمہ چلے گا بہت سارے لوگ چلیں گے لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ بھائی سنجو سیمسن ایسی نہیں کلے گا سیکنڈ فاسٹس ہنڈرڈ ان انڈین کرکٹ ٹیم ہسٹین ٹی ٹوینٹیز بھائی خود سوچو روئی شرمہ کے بعد بندے نے فاسٹس انجری مار دی اب کسی کا باپ بھی اس کو جگہ سے نہیں ہلا سکتا اب کسی کا باپ بھی نہیں بول سکتا کہ بھائی یہاں پر اس بندے کو نکالو یا اس بندے کو سائیڈ لائن کرو نا 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 سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سنجو نے جو کیا ہے نا کمال کیا اور سنجو ہی کر سکتا یہ کسی اور میں دم تھا بھی نہیں ایسا کمبیک کوئی اور ایکسپیکٹ کری نہیں سکتا تھا لوگوں نے جسٹی جسٹی کا نعرہ لگایا تھا پورے ہنڈریٹ پرسنٹ جسٹی جسٹی کا نعرہ جو ہے وہ کلیر ہوئے اور بلکل صحیح ہوئے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈین کرکٹ ٹیم کا سب سے خطرنا چل رہا ہے اب انہوں نے یہ کیا ہے مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہو تین سو کیا ہے اور آگے بھی یہ انڈین ٹیم ہی ہوگی جو کہ اس ریکارڈ کو توڑ رہی ہوگی اور انڈین ٹیم کے علاوہ کوئی اور توڑ بھی نہیں سکتا یہ بات بھی پکی ہے کیونکہ جس طرح کیسے انڈین کرکٹ ٹیم کھیلے ابھی آئی پیل میں انڈیا کے ہی لڑکے تھے جو کہ دو سو ستاسی دو سو باسٹ اور پتہ نہیں کتنا کتنا بنایا جا رہے تھے یعنی کہ ڈھائی سو کے اوپر کوئی چار بار بن گئے اور وہ ٹوٹل لگ رہا تھا کہ یہ توڑنا ناممکن ہے یہ دو ستاسی کا ٹوٹل جو ہے کبھی نہیں توڑ پائیں گے کیونکہ اس میں ابھی شیخ شرما چلے تھے اس کے اندر جو ہے باقی سارے بھی چلے تھے اور ٹرائیس ہیڈ بھی چلے تھے تو لگ رہا تھا کہ بھائی یہ ٹوٹل ناممکن ہے یہ نہیں توڑ سکتا ٹو ایٹی سیون بہت زیادہ رنز ہوتے ہیں لیکن انڈین ٹیم نے بولا کہ روک تیری ایسی کی تیسی مارکہ ہے کیا کیا نہیں ٹوٹ سکتا ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکتا نا انڈین ٹیم جانے ہی ریکارڈ ٹوٹنے کی وجہ سے جاتی ہے اور واقعی میں ایسا ریکارڈ توڑا کہ اب یہ ریکارڈ بھی انڈین ٹیم ہی ٹوٹ سکتی ہے باقی ٹیم نے آلرہی گیو اپ کر دی ہے کہ بھائی ہم کو ہم کو مار دو ہم کو جو کرنا کرو ہم یہ ریکارڈ نہ ٹوٹ سکتے ہیں نہ ٹوٹنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریکارڈ کوئی معمولی ریکارڈ نہیں ہے کہ چلو بھائی فاسٹ سینجری کا ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا باقی سارے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کام کیا ہے انڈین ٹرکٹ ٹیم نے دو سو ستانوے رن جو کہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم کی بات کرو گے تو بھائی ایک سو ستانوے تک نہیں بنتے ہم سے ہماری داڑی سفید ہو گئی ہے میں پندرہ سال سے ٹرکٹ دیکھ رہا ہوں پاکستان دو یا تین مرتبہ جو ہے وہ دو سو سے اوپر گئی ہے دو سو ستانوے تک بھی نہیں جاتی پاکستان ٹرکٹ ٹیم لیکن یہاں پر بات کرتے تو بھائی انڈین ٹرکٹ ٹیم دو سو ستانوے پہنگ گئی ہے پاکستان ایک سو ستانوے بھی نہیں جاتا اب شرم آنے جائیے پاکستان کے لوگوں کو جو کہ اپنے آپ کو بار بار انڈین ٹیم سے کمپیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا کمپیر کرتے ہیں ہندوستان کی ساتھ ہونا چاہیے اب مجھے بتاؤ کہ کوئی کمپیر کرتے ہیں بنتا ہے کوئی دور دور تک گدھے اور گوڑے کا کمپیر کرتے ہیں بن سکتا ہے کیونکہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم گدھوں کی طرح کیل رہی ہے جن سے ٹیسٹ کرکٹ میں تین سو نہیں بن رہا اور یہاں پر اولموس تین سو بنا رہی ہے ٹیم انڈیا یار یہ کیا کر رہی ہے مطلب میں سوچ سوچ کے رات کو منا میرے کو نیند آئی یہ میں پاگل ہوا پڑھوں کہ بھائی واقعی میں ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ ویٹنگ تو نہیں ہو رہی کہ نہیں بھی آپ کو یہ ہو رہا ہے یا رات کو میں دور چھوٹیاں کاٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان نہیں کیونکہ اتنی اچھی کرکٹ تو پاکستان کبھی زندگی میں نہیں کھیل سکتا جیسی ہندوستان نے کھیلی ہے اور ابھی یہ سوچ سوچ کر جائے سر میں اور درد ہو رہا ہے کہ بھائی کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اور پھر پاکستانیوں کے الگی نقر چال رہے ہیں وہ کہتے ہیں ناں ہندوستان سے بہترے کھلتی ہم یہ کہتے ہیں وہ تمہارے باپ نے بھی کبھی ایسی کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے جیسے ہندوستان کھیل رہا ہے جیسے انڈین ٹیم کھیل رہی ہے وہ دنیا کے نمبر ون ایسے ہی ہیں ہر جگہ پر جا کے دیکھو گے ہندوستان کی پرفرمنس سے چاہے وہ ٹیس چھوٹی ٹوینٹی ہو ونڈے ہو رینکنگز ہو جو بھی ہو ہر جگہ پر ہندوستان لوگ نمبر ون پہ ہیں اور ہم پاکستانی پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہے ہیں تو بھائی اس کا سب سے بڑا قصور بار پاکستان خود دی ہے کیونکہ خود سوچو پاکستان کرکٹ ٹیم نے جیسی پرفرمنس دکھائی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کمپیرزن ہونا چاہیے کوئی سمجھدار پاکستانی مجھے یہ بات کی گواہی دے دے میں بتا رہا ہوں میں نے ڈھول اٹھا کے اس کے سر پر مادنے کیونکہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے گا وہ سمجھدار تو ہو گئی اللو کا پتھا ہوگا جو اس قسم کی بات کرے گا کہ بھائی پاکستان ٹیم انڈیا سے بہتر کر رہیل سکتی ہے ٹو نائنٹی سیون میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان ہی آنکھوں سے ان پاپی آنکھوں سے دیکھیں میں نے ٹو نائنٹی سیون رنز اور میں پاگل ہو گیا ہوں دیکھ دیکھیں سپیشلی جس طریقی کے پاور ریٹنگ ہوئی ہے سنجو سیمسن ہاردک پانڈیا وہ اپنا کون ہے یار وہ سورے کمار یادب اور ریان پراغ سپیشلی ان چار بندوں نے جو مل کر پاور ریٹنگ گئی ہے انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھائی گریٹسٹ ایور کرکٹ ہسٹری جو گریٹس نہیں روک سکتا ہے ہندوستان ٹیم کو کتنے بھی بڑے بن جائیں یہاں پر پاکستان والے ہندوستان کے مدد مقابل نہیں جا سکتے باقی آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکش میں دیجئے اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن دبائیے ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ